اعوذ باللہ من شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیکم یوٹو فیملی اینڈ فرینز آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کا وزٹ کرا رہے ہیں کہ یہ ایک سکول ہے اور ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا اور امدہ بنا ہوا ہے ویورز اندر کی لوکیشن آپ کو دکھاتے ہیں یہ باہر کی لوکیشن ہے اور یہ سکول سسٹم جو ہے بہت ہی اچھا اور پیارا ہے ویورز ایسے محول میں جب بچے پڑھیں گے اور ماشاء اللہ سے ان کی اچھی پرورش ہوئے گی وہ صحت مند بھی ہوں گے دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی یہ دیکھیں صاف شفاف اور بہت ہی پیارا محول ہے ویورز یہ اندر کا محول ہے کلاس روم کا اور یہاں پر ڈائس وغیرہ فلہ لٹائے ہوئے ہیں یہ دیواروں کے منظر ہیں ویورز یہاں پر ہر چیز کی ایک کوائلٹی ہے اور کلرز وائز ماشاء اللہ بہت ہی ڈیکوریٹ ہے اور بہت ہی ساتھ ستھرا محول ہے ایسے محول میں جب بچہ پروان چڑھے گا تو وہ ماشاء اللہ سے ذہین بھی ہوگا اور بہت ہی تیز اور ماشاء اللہ سے صحت مند دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی دیکھیں ویورز دیواروں کی کلرز بہت ہی آنکھوں کو بہا رہتے ماشاء اللہ سے اور یہ یہاں پر لائٹ کا سسٹم نہیں تھا اس وجہ سے تھوڑا اندھیرہ ہے اور یہ سٹیج بنا ہوا تھا اور یہ بابا قید عظم کی پوٹریٹ ہے اور یہ کلاس روم ہیں ویورز اور ان کی دیکھیں لوکیشن ماشاء اللہ سے اور جب اس طرح کی لوکیشن میں اور اس طرح کے محول میں جب بچہ پڑے گا تو وہ ماشاء اللہ سے بہت ہی کامیاب ہوگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے فش بھی ہیں اور بہت ہی پیاری ہیں ویورز اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان لوگوں کا بھلا عطا فرمائے جنہوں نے اتنی ماشاء اللہ سے محنت کے ساتھ اتنی اچھے طریقے کے ساتھ سکول کو اندر سے ڈیکوریٹ کیا ہے اور بچوں پر بھی توجہ بہت ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سامنے بائیو میٹرک بھی ہے یعنی کہ جو بچہ آئے گا سکول میں تو وہ بائیو میٹرک کرے گا یعنی کہ اس کو یہ دیکھیں بھی بہت یہ سامنے ہر رنگ کی جو لائٹ چل رہی ہے اور یہ دیکھیں پاکستان کا نقشہ بھی ہے اور دیوار پوری دیواروں کے ساتھ یہ رنگ برنگی سٹک جو لگی ہوئی ہیں یہ لکڑی سے بنی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری تھی اللہ تعالی ہم سب کا امین اثر ہو اللہ تعالی ہمیں اپنی زمان میں رکھیں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو صحت مند رکھیں پاکستان زندہ بات